سیمسنگ ایم ٹویٹی وان ایل ایڈی نوٹفیکیشن لائٹ سیٹنگ نمسکر دوستو سواگر ہے اب سبھی کا تکر آج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کے ڈیوائس میں ایل ایڈی نوٹفیکیشن لائٹ اینیبل کیسے کر سکتے ہیں جب بھی دوستو آپ کو کوئی نوٹفیکیشن ریسیف ہوگا تب دوستو آپ کا ایل ایڈی جو ہے وہ بلنگ کرے گا تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کیسے ہمیں یہ سیٹنگ سیٹ کرنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے ہم جائیں گے دوستو اپنے موبائل کے سیٹنگ پر اس کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پہ ہمیں ملے گا ایکسیسیبیلیٹی اس کے بعد ملے گا ایڈبانس سیٹنگ ٹھیک ہے تو وہاں پر جا کے دوستو آپ کو سیمپلی کیا کرنا ہے فلیش نوڈیفیکیشن کو آن کرنا ہے اور اس بٹن کو انیبل کر دینا ہے پریویو کر کے دیکھیں آپ کا فلیش جو ہے وہ بلنگ کرے گا بیک سائٹ میں کوئی نوڈیفیکیشن ریسیف ہوگا ٹھیک ہے تب دوستو آپ کا یہ بیک سائٹ کا ایڈی جو ہے وہ بلنگ کرے گا کیوں گے دوستو ابھی جو سیمپسنگ کے جو ڈیوائز آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے فرنٹ ایڈی آپ کو نہیں ملے گا آپ کو بیک ایڈی ملے گا جو کہ آپ کا فلیش ہے ٹھیک ہے تو اس ایڈیڈی کو آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی نوڈیفیکشن آتے ہیں تو وہ ایڈی ہی بلنگ کرے گا ٹھیک ہے آپ دوستو اپلیکیشن کے مدد سے یہ در ادھر کر کے آپ جو ہے فرنٹ سکرین پہ ایڈی بلنگ لائٹ لگا سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو ایڈس ہوگا اس کا ٹھیک ہے یا پھر کسی دن کھراش پرولم ہو سکتے ہیں اور کئی بار جو ہی دوستو اچھے سے کام نہیں کرتے اپلیکیشن تو تو بائی ڈیفولٹ ایپ یوز کرنا سب سے اچھا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے دوستو میں نے جو یہاں پہ پوسیبل سیٹنگ تھا وہی آپ کو شو کر کے بتائیں تو آپ بھی اس کو یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگا تینکس فور واشنگ